ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ فرنس ویلکم ٹوال اف یو میں گریس راٹھا اور آپ سبیلوں کا آپ کے اپنے انگلیس کوچنگ جنرل پر سواغت کرتا ہوں میرے پیارے بچوں یو پی بورڈ جو ٹوائلتھ کے سٹوڈنٹس ہیں تو پروز کا فرس لیشن آگرل بیدھا باسکیٹ ریٹن بائی ویلیم سی ڈگلس یہ لیشن میں جہاں تک آپ کو دو پارٹس میں پڑھا چکا ہوں آج اس کے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آج یہ لیشن میں کمپلیٹ کروا دوں گا اس کے بعد پھر آپ کو شورٹ آنسر ٹائپ کوسنس اور فیلپ جو کی موسٹ ایمپورٹن ہوں گے وہ ملیں گے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا یہ دیکھتے جا رہے ہیں یہاں تک پڑھا دیا تھا گراس سیڈس ہمو سو ہیڈ سین یہ ایک منٹ جی ہاں دیکھیں کہاں تک میں نے پڑھایا تھا آپ کو سوری ابھی دیکھ لیتے ہیں little to their lives the peasants the average unskilled laborer یہاں تک 100 dollars a year 100 dollars a year یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا ایک منٹ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا اب the average سے آپ کو پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو the average سے پڑھاوں گا the average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than two dollars a week دھیان سے سمجھئے the average unskilled laborer معنی اکوشل جو مزدور ہوتے ہیں مزدور ہوتا ہے makes 30 cents وہ 30 cents کماتے ہیں a day معنی ایک دن میں اور less than two dollars a week علب ایک سبتہ میں دو ڈالر سے بھی کم ہوئے there is one meal a day ایک دن میں انہیں صرف ایک بار کھانا مل پاتا ہے an onion ایک پیاج مل پاتا ہے اے پیس آبری روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا ہے اے بالاپ پلس اے کٹوری دال ملتی ہے بدھ ملک دودھ کے ساتھ میں پرہپس منہ ساید a bit of goat cheese اور ساید بکری کے دودھ سے بنی ہوئی پنیر کا ایک ٹکڑاونے ملتا ہے نو ٹی نہ چائے نہیں ملتی ہے نو کافی کافی نہیں وہ مزدور پی پاتے ہیں نو فیڈ نہ وزشا والا کوئی بھوجن کر پاتے ہیں نو سویٹس نہ انہیں بھوجن کے ساتھ میں کوئی میٹھائی ملتی ہے نو میٹ اور نہ میٹ کھاتے ہیں وہ کھائی نہیں پاتے ہیں کیونکہ جو ان کی انکم کم ہوتی اس لئے 100 dollars a year دیکھتے ہیں 100 dollars a year is not 2 dollars a week ایک سال میں 100 dollars is not 2 dollars a week ایک سبتہ میں 2 dollars بھی نہیں ہوتے ہیں yet even yet even that small amount پھر بھی اتنی چھوٹی راش اتنی چھوٹی amount hard ان کے لئے hard ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے to earn money کمانی بائی سیلنگ باسکس ٹوکریوں کو بینس کر to people to poor to buy them ان لوگوں کے بیس میں ٹوکریوں کو بینس کر اس سوٹی سیمان کو کمانا ان کے لئے کٹھن ہے جو پہلے سے ہی ان ٹوکریوں کو خریدنے کے لئے بہت غریب ہیں that no doubt is the reason اس لئے نشندھے روپ سے یہی ایک reason تھا these little children یہ چھوٹے بچے descended منہیں ٹوٹ پڑے on me میرے اوپر like locust ڈڈی دل کے سمان جیسے ٹڈڈیوں کا دل ٹوٹتا ہے کسی کے اوپر ٹڈڈیوں کا دل فصل کے اوپر ٹوٹتا ہے اور فصل کو چٹ کر لیتا ہے اسی طریقے سے یہ رڑکیں ٹڈڈی دل کے سمان میرے اوپر ٹوٹ پڑے اس سینڈینس میں جو descended word ہے ٹوٹ پڑے اس کی ہندی ہے یہ فیلپ میں بھرنے کو آتا ہے اب اس کو انڈرلائن کرنے آئی این امریکن میں امریکہ کا رہنے والا باز ڈاؤٹلیس نشاندھے روپ سے تھا the most promising market promising منہ آسا جنگ بھروسی مند most promising منہ اتدک بھروسی مند market means customer they had seen ان کے دوارہ دیکھا ہوا میں نشاندھے روپ سے بھروسی مند customer تھا اس لیے وہ میرے اوپر ٹڈڈی دل کے سمان ٹوٹ پڑے چلیے next جو ہے پیرا گراف یہ most important ہے comprehension اور explanation دونوں کی point of view سے آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں نشان لگائیں I bought one tiny basket 2014 میں یہ tiny bird فیلپ میں بھرنے کو آیا تھا میں نے آپ کو بتایا جب میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے کہ چار نمبر میں پروز بیس پر فیلپ آتے ہیں تو tiny آپ دھیان رکھیں I bought one tiny basket tiny سے چھوٹی میں نے ایک چھوٹی ٹوکری خریدی فوری فیو آنا کچھ آنے میں another fruit basket اور ٹوکری رکھنے سوری fruit basket فل رکھنے والی ٹوکری for a bit more کچھ دو تھوڑے زیادہ روپے میں خریدی beautiful waste paper basket اور ایک سندر سی ردی ٹوکری ڈالنے والی ردی کاغذ ڈالنے والی ٹوکری بھی خریدی فورا روپی ایک پیس ایک روپے میں lovely swing basket فورا روپی اور ایک روپے میں بھڑیا سلائی کی سلائی والی میں نے ٹوکری خریدی فیو فینس فور اے نانا اور ٹو پیسے ایک دو ایک آنے میں یا دو پیسے میں میں نے ایک بھڑیا میں نے بھڑیا سے پنکھے خریدے my arms were filled میری بھائیں بھائیں بھر گئی تھی i had not and i had not spent 50 cents اور میں نے پچاس سینٹ بھی خرچ نہیں گئے تھے the children passing جو بچے گجر رہے تھے میرے پاس ساوٹنگ دیر وارس ساوٹنگ دیر وارس کا اپنے مال کو اپنے سامان کو میچنے کی آوازیں لگا رہے تھے چلا رہے تھے i was a prisoner completely جس میں prisoner important handle and clean sentence میں بھرنے کو کئی بار ایکزام میں آیا ہے i was prisoner میں ایک قیدی بن گیا تھا completely surrounded جو پونٹا گھیر گیا تھا پوری طریقے سے بچوں کی دورہ گھیر گیا تھا unable to move میں ادھر ادھر ہل بھی نہیں پا رہا تھا آگے سے دیکھیں the most diligent بہت important sentence ہے کئی بار اس میں diligent aggressive اور vendor فرنے کو آیا ہے اور آگے نیچے nine nine جو ہے اس کی یہ بھی بھرنے کو آئی ہے تو کہاں پر تھے ہاں the most diligent اتدھک مہنتی اتدھک پریسرمی اور aggressive آکرامک vendor مانے وکریتا جو تھی was a beautiful girl وہ ایک شند لڑکی تھی of nine novels کی right in front of me میرے بلکل ٹھیک سامنے کھڑی تھی she had a lovely basket اس کے پاس ایک سندر سی ٹوکری تھی with handle جس میں handle تھا and she wanted a rupee and half اور اس کے ڈیڑھ روپیا وہ چاہتی تھی for it اس کے لئے اور about 30 cents اور لگ وقت 30 cents she was an earnest pleader یہ most important ہے pleader کئی بار بھرنے کو آیا ہے بول لیٹر میں لکھا she was an earnest pleader وہ کیسی لڑکی تھی جو نوورس کی تھی لگن سے اپنی ایچنا کرنے والی لگن سے اپنا پکش رکھنے والی مجبوطی سے اپنی بات کہنے والی وہ لڑکی تھی there were tears in her eyes اس کی آنکھوں میں آنسو تھے she pleaded اس نے بقالت کی in bagged and bagged اور ونتی کی ایچنا کی in tones ایسے سور میں ایسے آواز میں that would ring any hurt جسے کسی کا بھی ہردہ جو ہے پگھل جائے دروی بھوت ہو جائے my arms were full میری باہیں بھر چکی تھی i had no room important ہے room i had no room میرے پاس بلکل جگہ نہیں تھی let along any need for another basket کسی دوسری basket کے لئے میرے پاس جگہ ہی نہیں تھی balancing my baskets and fence اپنے baskets کو اور fence کو ویبستت کرتے ہوئے on my left arm بائیں بھجا پر i reached into my right coat pocket میں نے اپنے پاکٹ میں نے اپنے کوٹ کے right دائنس طرف کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا and got a handful and got a handful of change اور میں نے ایک مٹھی بھر change نکالے perhaps fifteen cents in all کل ملا کر ساید fifteen cents رہے ہوں گے which جن کو i deposited in the basket جن کو میں نے اس کی ٹوکری میں رکھ دیا that the young girl held imploringly before me most important starvation اور جو بھخمری جو بھخمری کگار پر تھی raised her chin اس نے اپنی تھوڑی اٹھائی چن منہ تھوڑی اس نے اپنی تھوڑی اٹھائی reached into the basket اور ٹوکری تک پہنچی and with all the pride of بڑے abhimان کے ساتھ میں بڑے سممان کے ساتھ میں and graciousness اور بڑے بیبھب کے ساتھ میں of lady ایک محلہ کی طرح handed the money back to me اور وہ ہے پیسہ اس نے مجھے پاپس کر دیا there was only one thing i could do پھر تو میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو میں کر سکتا تھا i bought the basket میں نے ٹوکری خرید لی see by bhar eyes اس نے اپنے آنسو پہنچے اس مائل مسکرائی and dash down to the plate form اور plate form کی طرف headed for some grass hut اور plate form کی اور اپنے گھاس سے بنی ہوئی جھوپڑی کی اور دوڑ پڑی that would have at least 30 cents that night اس راتری کو اس کے پاس کم سے کم 30 cents ہوں گے i told this story to the prime minister پندس جبھالال نہیرو میں نے یہی کہانی پردھان منتری سری پندس جبھالال نہیرو کو بتائی i told him میں نے انہیں بتایا it was one reason کہ یہی ایک reason تھا i had fallen in love with india کہ مجھے بھارت سپریم ہو گیا the people i saw in india those in the villages as well as those in high office have both pride and lively sense of decency and citizenship کیا کہتا most important یہ passage explanation most important most important اب اس کو note کر لیں کئی بار اس کا explanation پڑے exam میں آنے کے پورے chances ہیں اور اس میں سے کچھ ایک دو فلپ بھی ہیں جو exam میں آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا the people i saw in india جن لوگوں کو میں نے بھارت میں دیکھا those in the villages چاہے وہ گاؤں کے ہوں as well as اور ساتھی ساتھ those in high office چاہے سہر کے ہوں یا high office میں مجھے پد پر رہنے والے ہوں مجھے پد پر ورازمان ہوں کوئی سے بھی ہوں have both pride ان دونوں میں چاہے گاؤں کے ہوں چاہے آفس میں بیٹھنے والے ہوں دونوں لوگوں کی لے کر بات کر رہا ہے pride دونوں لوگوں میں pride ہے ابیمان ہے جیون تبھاو ہے کہے کا off decency سجنتہ کا ان میں جیون تبھاو ہے and citizenship اور نانگرکتہ کا چاہے گاؤں کی لوگ ہوں چاہے سہروں کی لوگ ہوں ان میں نانگرکتہ کی جیون تبھاونا بیرازمان ہے they also have a passion for independence most important sentence اتنا چھوٹا سا sentence ہے لیکن اس sentence میں passion اور independence کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے they also have a passion for independence ان لوگوں میں independence کو لے کر پیسن ہے یہ پیسن بھی رکھتے ہیں تی بربھاونا بھی رکھتے ہیں جوش بھی رکھتے ہیں سوتندرتہ کو لے کر this beautiful child یہ ہے سندھر لڑکی born in a scholar جو گندگی میں پیدا ہوئی and poverty اور گریبی میں پیدا ہوئی گندگی اور گریبی میں جس نے جنم لیا uneducated جو انبھگ ہے اسکشد ہے انپڑھ ہے in both grammar دونوں میں grammar میں بھی in manners اور طور طریقے میں بھی سلیکے میں بھی دونوں میں جو انبھگ ہے پھر بھی کیا کیا اس نے had given me a glimpse of the warm soul of India پھر بھی اس نے مجھے جھلک دکھا دی glimpse مانے جھلک of the warm soul of India اس کی بھارت کی جو جیونت بھاونہ ہے جو جیونت آتما ہے بھارت کی جو سجیب آتما ہے اس کی اس نے مجھے جھلک دکھا دی جبکہ وہ ہر طرح سے اپنے طور طریقوں سے انبھگی تھی گندگی اور گریبی میں پیدا ہوئی پھر بھی اس لڑکی نے مجھے بھارت کی جو سجیب آتما ہے جو جیونت آتما ہے اس کی جھلک دکھائی جھلک کہ اس نے مجھے دھرسن کرا دی ایسا لے خک نے بھارت کے تت کالین پڑھان منتری پندے جوالہ نہرو کو بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسنس سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنی نورس بناتے جائیں تاکہ آپ کی پڑھائی جو ہے صحیح طریقے سے چلتی رہے Thanks to all of you for watching my video